و سلاما علیکہ یا سید یا رسول اللہ و تعالی مجھ گناہگار اسی حکر کی آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے قرآن مجید و فرقان حمید اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے جو اللہ کے محبوب حضور پرمور خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ذات قدسی صفات پر تئیس برس کی عرصے میں نازل ہو اور اللہ رب العالمین جل جلاله و عمان والو کی مقدس کتاب روح زمین تر سالے چوندہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی اسی طرح سے اسی آب و تاب کے ساتھ اپنے نور اور اپنے روشنی کو پھیلا رہی اس کتاب مقدس میں اللہ کے مقدس کلام میں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کا ذکر فرمایا کہ ہمارا حق کیا ہے دنیا کی بہت سی کتابوں کا مطالع کرنے کے بعد لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ توریت میں انجیل میں زبور میں اللہ کا حق جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کریں اللہ کا حق چرچ کا حق سینگوہب کا حق پادریوں کا حق یہ سارے حقوق بیان کی ہوئے لیکن بندوں کا جو حق ہے جس تفصیل کے ساتھ قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان کیا گیا وہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں بیان نہیں کیا گیا خالی ہے اور قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ خصوصیت ہے بعض حضرات اپنی کم فہمی کے سبب یا مطالعے کے محدود مطالعے کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں نماد و روضہ حد و زکاة کا بیان ہے باقی کے مطالعے کے سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ہی نہیں قرآن بھی قرآن مجید و فرقان حمید کو ایک ایسی مقدس کتاب سمجھ لیا جس میں اللہ تعالی نے صرف اپنے حق کو بیان کیا ہے حالکہ یہ غلط قرآن مجید و فرقان حمید کے مطالعے سے کم علمی کے سبب ذہن بھی خیال جاگزی ہو گیا ایسا نہیں اللہ رب العالمین جل جنادہ و اعمال وادہو نے بندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے بندوں کا حق کیا ہے بندوں کا بندوں پر حق یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو ہم میں سے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس سے غافل رہتے ہیں بشمار لوگوں کو آپ دیکھیں کہ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے پانچوں وقت نماز کا پابندی سے پہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ کے فرض کا عدہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے پانچوں وقت اللہ کے حضور پر سربت سجد ہونا رکو کرنا اللہ کی بندگی کا اعلام کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور بڑا اہم فرض ہے جو عدہ ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جل جنادہو عمان وادہو نے قرآن مجید و فرقان و حمید میں بندوں کے حقوق کو بھی بڑے احتمام کے ساتھ بڑے زوردار طریقے سے بندوں کے حقوق میں قرابتداروں کا حق ہے بندوں کے حقوق میں بیٹیوں کا اور بیٹے کا حق ہے بندوں کے حقوق میں بیوی کا بھی حق ہے بندوں کے حقوق میں قلوسیوں کا بھی حق ہے بندوں کے حقوق میں بہن اور بھائیوں کا بھی حق ہے یہ ساری چیزیں کسی سے اگر بیان کی جائیں بازو یہ سمجھتے ہیں شاید مختلف قسم کی کتابیں اور حکایتوں سے یہ بیاد بیان ہو رہی ہے لیکن اصل میں قرآن مجید و فرقان حمید میں خود اللہ رب العالمین میں اس حق کو بیان فرمایا اب میں اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا حتی یہ کہ مانگنے والے کا بھی حق ہے یعنی مسلمان کے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے حق لسائل والمحروم حق لسائل والمحروم حق لسائل کا بھی حق ہے سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اگر ہے تو کچھ نہ کچھ دو حق ہے یعنی آگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی صاحب یہ سمجھیں تو غلط سے نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جلد جلد مانگنے والوں نے مسلمانوں کے عزت و ناموس جان اور مال اور عزت و عبرو یہ بندوں کا حق ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کے عزت و عبرو کا محافظ ہو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی بہو بیٹی پر الزام نہ لگائے اس کی عزت اور عصمت پر حملہ آبر نہ ہو میں اگر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میری بیٹی کے مطالق میری بیوی کے مطالق کوئی قصر غسم کی تحمت لگائے تو میں کیسے گوارہ کر سکتا ہوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم کیسے گوارہ کر سکتے ہو کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر اور عزت و عبرو پر حملہ آبر ہو یہ ساری تفصیل ابھی آتی ہے میں نے ابتدائیے کے طور پر یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہم میں سے بہت سے حضرات اس سے غافل ہیں بس سرن اگر کسی شخص نے اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی ان دماؤکم و اموالکم و اعرادکم تمہارے مال تمہارا خود اور تمہاری عزت و عبرو اس کی حفاظت کرو اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت و عبرو کی بھی اسی طرح حفاظت کرو جیسے اپنی عزت و عبری کی حفاظت کرتے ہیں سنانسی حضور ہے اور مول سیدو العالمین محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا سلی اللہ علیہ وسلم